آج کا ہمارا بشہ ہے کہ کمبراشی کے لوگ سب سے اہدہ اکیلے کیوں ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے سب سے اہدہ اکیلے لوگوں میں سے ہیں اور کیا ان کو اکیلہ بناتا ہے کیا کبھی ان کو اکیلہ پن کھلتا نہیں ہے یا کیا یہ کبھی اس اکیلے پن سے پریشان نہیں ہوتے ہم ان سب بشہوں کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں تو شروع کرتے ہیں آپ کے لئے دیکھو بھئی کمبراشی کے لوگوں دو تین چیزیں آپ بلکل سمجھ کے چل دیجئے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کو ہمیشہ ایسا مانا ہے کہ یہ جو ہے ایک ایسے سٹینڈرڈ کی جگہ ہے جہاں پر شاید جو سب سے زیادہ جو خراب اور سب سے زیادہ جو خراب اور سب سے زیادہ برے لوگ جلدی سربائیل کر پاتے ہیں یہ اس طرح کا بچار کمبراشی کے لوگ رکھتے ہیں اور یہاں پر جو سربائیول ہے اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کورپوریٹ ورلڈ کے اندر آپ اپنے جھانگی پر نوکری کرتے ہیں آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے جتنے گھٹیا آدمی اتنے ہی ان کی ترقی فاسٹ ہوتی ہے اب یہ ہے کہ کمبراشی والے ان لوگوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتے تو دھیمے دھیمے یہاں پر جو ہے ان کی لیگ دھیمے دھیمے ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ ایسا بھی مان کے چل دیجئے کہ ان کے پاس میں سب سے بڑا فرنڈ سرکل ہوتا ہے کمبراشی کا فرنڈ سرکل سب سے بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ سب سے زیادہ اکیلے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے ان کی لائف میں دو ہی طرح کی لوگ آتے ہیں ایک جو ان کو یوز کرنے والے ہیں اور دوسرا جو ان کو اپنے گم سنانے والے ہیں یہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک یوز کرنے والے اور ایک جو ہے اپنے گموں کا سمادھان نکلوانے والے دو ہی طرح کی لوگ ان کی زندگی میں آئے گئے اس کے علاوہ جو ایک سچا دوست اور ایک سچا ساتھی اس کی کمی ان کو پوری زندگی پر کھلتی رہی اب یہ جیسے جیسے میں نے اپنے کئی سارے ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ جیسے جیسے کمبراشی والوں کی عمر بڑھتی جائیں ویسے ویسے وہ اکیلے ہوتے چلے جاتے ہیں اور کافی ساری کمپنیز میں کافی سارے پرتستانوں میں وہ سی ایوز سی ٹی اوز ان لیول تک بھی پہنچتے ہیں اور جو بھی کمبراشی کے وقتی ان اونچھی پوست پر پہنچتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹاپ پر کتنا اکیلہ پن ہوتا ہے سی ایو کی لائف یا سی ٹی او کی لائف بہت زیادہ اکیلی ہوتی ہے اور اسی طرح سے کمب کی لائف ہے پھلکل بہت زیادہ جیسے جیسے ساٹھ ستر سال کے ہوں گے تو ان کے پاس کوئی ان کا حال چل پوچھنے والے بھی نہیں ہوگا اور اس کے بعد ان کو ایک ڈر ان کو اور لگا رہتا ہے کہ یہ جو لوگ جو یوز کر رہے ہیں ہم کو کہیں ہم کو ویسے ڈمپ تو نہیں کر دیں گے مطلب کچھ اپریہ تو نہیں کر دیں گے ہمارے ساتھ میں کہ ان کو لگے کہ ابھی دنیا کا ایک رول ہے ادھکتر لوگ ایک چیز کو فالو کرتے ہیں کہ gratitude is a burden revenge is a pleasure اس کو مانکے چلتے ہیں کہ کسی کا احسان ماننا جندگی میں وہ ایک بھار کے سمان ہے ہندی میں translation یہ ہے کہ کسی کا احسان ماننا وہ اپنے اوپر ایک بھار کے سمان ہے لیکن کسی سے بدلہ لینا وہ ایک pleasure کا کام ہے وہ ایک مجھے کا کام تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ لوگ کسی کا احسان ماننے میں اسواس نہیں رکھتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے احسان ماننا ایک بھاریپن ہے احسان صرفے لے کر کے گھوم رہے ہیں لیکن pleasure لیکن revenge کے ساتھ ایسا نہیں ہے کمبراشی والوں کی life میں بھی یہ دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں ایک کمبراشی کے لوگ ہیں جو کسی کا احسان نہیں بھولتے کبھی نہیں بھولتے اگر کسی نے چھوٹا بھی احسان کیا ہوگا ان کے اوپر تو وہ اس کو کبھی نہیں بھولتے اور ایک طرف اس طرح کے لوگ ہیں جو ان کو use کر کے چلے جاتے ہیں اور کبھی ان کا احسان نہیں مانتے ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے کمبراشی والوں کی life میں وہ یہ ہے کہ ان کی life میں کچھ لوگوں سے respect ان کو کبھی نہیں ملے گا کبھی نہیں ملے گا چاہے وہ جو مرضی آئیں کر لیں چاہے وہ normal سے اٹھ کے ایک آئی ایس پی سی ایس یا کوئی بہت بڑی کوئی بدوی بھی بھرابت کر لیں لیکن جو ہے ان کو کچھ لوگوں سے respect کبھی نہیں ملے گا یہ آپ مان کے چل لیجئے ایسے لوگ زندگی میں آپ کے ہمیشہ رہیں گے آپ کے اس پاس اب یہ تو ہو گئی سمجھ سے آئیں اب ان کا علاج کیا ہے یہ بھئی نفسب سے پہلا علاج جو ہے وہ ہے اپنی پرستیتیوں کو سویکار کرنا شانی ماراج یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پرستیتی کو سویکار کر لیا یا جو بھی آپ کی condition ہے اگر آپ نے اس کو سویکار کیا تو میں آپ کی مدد کروں گا آپ کو اس سے نکالنے میں اگر آپ اگر آپ دھارہ کے بھی پرید بہیں گے تو پرابلم ہوگی اگر آپ دھارہ کے ساتھ بہتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور اس میں بہنے کے ساتھ میں دھارہ کے ساتھ جانے کا سب سے پہلا جو نیم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پرستیتی کو اپنے آپ کو اپنی فیجیکل جو بھی آپ کی استیتی ہے اس کو آپ سویکار کیجئے ایک بار آپ سویکار کریں گے تو اس کے آگے آپ اکھیلے پن کا بھی علاج کر پائیں گے اکھیلے پن کو نہ سمجھنا ہی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے دکت کی بات ہے اگر آپ نے اس کو سمجھا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ اس اکھیلے پن کو دور کرنے کے لئے آپ کو کس طرح کے لوگ چاہئے ہیں آپ کے بہت سارے لوگ ہیں آپ کے سرکل میں جو آپ کا سمبان کرتے ہیں ان میں سے یا آپ کسی اور کسی طرح سے جناب کر سکتے ہیں جو آپ کا ساتھ دینی کے لئے آ جائیں یہی ان کے اپائے ہیں اور یہی ان کا جو ہے علاج ہے لیکن سویکار کرنا بہت زیادہ جروری ہے کہ وہی ہاں جو بھی آپ کی استطیق ہے کمراشی والوں اس کو سویکار عبشہ کریں اور وہی سے آگے پڑھیں اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ جرور سبسکرائب کریں تینکیو بہت زیادہ بہت زیادہ اور گوہ بہت زیادہ بہت زیادہ